اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ ماما کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس لئے وہ وائس نہیں کر سکتی تو میں آج آپ کو بتاؤں گی ریشپی بنائی تو ماما نے بٹ میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ ماما نے کیسے کیسے بنائی ہے ہم کیمے والا نان بنائیں گے وہ بھی تندور کے بغیر یہ پانچ سو گرام ہم نے میدہ لے لیا ہے اس کو ہم نے ایک باول میں ڈال لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے بیکنگ سوڈا آپ بیکنگ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی لے سکتے ہیں مطلب جو ڈو کو پھولا دیتا ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے اور ایس تو لازمی استعمال کرنا ہے اور ایک ٹی بل سپون ہم نے شگر لیا اور ٹو ٹی بل سپون ہم نے درائی ملک مطلب دودھ کا پاورڈر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹی سپون سالٹ ڈال لیں آپ کو جتا نمکین ڈو پسند ہے آپ اتنا نمک ڈالیں اس سے کم بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیر ٹی بل سپون ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے کھمیر مطلب گیسٹ گیسٹ بہت اچھی طرح ڈو رائز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹری ٹی بل سپون دہی آپ کوشش کریں کہ دہی آپ کی اچھی کوالیٹی کی ہو اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر گھی بھی ڈالیں گے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہم نے استعمال کی ہے ٹری ٹی بل سپون گھی استعمال کی ہے اور پھر ہم نے اس کو پانی کے ساتھ نہیں گوندنا ہم نے پہلے جو ساری چیزیں ڈال لی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر دودھ ڈالتے جانا ہے اور اس سے مکس کرتے جانا ہے آپ کا دودھ زیادہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کم بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ جو ماما نے ڈوب نہیں اس کے اندر ون اینڈ ہاف گلاس یوز ہوا تھا دودھ تو اب ہم نے اس کو کھلی جگہ پر گوننا اگر آپ کے پاس کوئی بڑا برتن ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں یا آپ کے پاس کوئی شیخ بغیرہ ہے صاف تو اس کے اوپر گون لیں وہاں اچھی طرح گون جاتا ہے تنگ برتن میں اچھی طرح گونتا نہیں ہے تو ہم نے اسے گون لیا اور اب ہم اس کو رکھیں گے پہلے ہم نے بال کو گریز کیا اس کے اندر ہم نے گھی یا آئل کچھ بھی لگا لینا ہے جس سے ہماری ڈوب بال کو چپ کےنا اور اوپر سے بھی کور کر دینا ہے گھی یا آئل کے ساتھ کہ یہ اوپر سے خوشک نہ ہو اور اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے رائز ہونے کے لیے اگر آپ سردیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ نے اسے زیادہ ٹائم کے لیے اور گرم جگہ پر رکھنا ہے اور اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی جگہ رکھ دیں جلدی رائز ہو جائے گا گرمیوں میں جلدی رائز ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس میں ہم کیمے کی سٹفنگ بنائیں گے جس کے اندر جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں وہ ادریک لسن ہے وہ آپ اپنی کوانٹیٹی کے مطابق لے سکتے ہیں جتنا آپ کو اس کا ٹیس پسند ہے اور کچھ مرچیں لیے ہیں سوز مرچیں اور پیاس لیے ہیں اور یہ ہم نے کیمہ لیے ہیں بیف کا کیمہ یہ سوری گوشت ہے کیمہ کے اندر مکس جب ہو جاتی ہے وہ زیادہ اچھا ٹیس دیتی ہے تو اب ہم کیمہ اس کو بنائیں گے مطلب پکائیں گے اور کس طریقے سے پکانا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آگ چلا لیں گے جو کہ مین کمپوننٹ ہے تو ہم نے پہلے گھیل ڈال لیں آپ اوائل استعمال کر سکتے ہیں گھی استعمال کر سکتے ہیں برٹر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے وہ آپ استعمال کریں پھر ہم اس کو گھی کو اچھی طرح سے گرم کر کے جو ہم نے کیمہ بنوایا ہے سبزیاں ڈالوا کے پھر اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہم نے علیہتہ سے سبزیاں نہیں ڈال لیں کیمہ کے اندر ہی سبزیاں ڈال کے کیمہ بنوانا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا تھوڑا کلر چینج نہیں ہو جائے گا اب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا میں آپ کو بتاتی ہوں ہاف ٹی سپون ہم نے کالی مرچ کا پاورڈر استعمال کیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے ریڈ چلی کا پاورڈر استعمال کیا ہے اور نمک آپ ہمیشہ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں آپ یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہم نے یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ بھی نمک نہیں پسند نارمل سے ہم یوز کرتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے خوشک دھنیا استعمال کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پکاتے جائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے پکنی جائے گا اور اب ہم اس کو اوپر سا ڈھک دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح تب تک پکانا ہے جب تک یہ بالکل پکنا جائے پروپرلی مطلب جو اندر اس کا پانی ہے درائے ہو جائے گا تو مطلب ہمارا قیمہ تیار ہے اب ہم نے اسے پکاتے رہنے سب تک جب تک اس کا پانی درائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور آپ ویڈیو پوری ووچ نہیں کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری ووچ کیا کریں ایک تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا اور دوسرا آپ کو بھی ہوگا کہ آپ ریسی بھی اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا دہیں ڈالیا اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دیں گے اور آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی کومنٹ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس طرح مجھے بھی تسلی ملتی ہے کہ ہاں جو ویڈیو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں دوسرا تک پہنچا رہے ہیں وہ انہیں اچھی بھی لگ رہی ہے تو اس کے پر دھنیا ڈال دیں گے یہ دھنیا تو میری مما کی کمزوری ہے وہ ہر چیز میں دھنیا ڈالتی ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کے اندر بھی دھنیا ڈال دیا حالانکہ یہ کیمہ نان کے اندر جانا تھا تو اس کے اندر دھنیا ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیں نہیں ہے تو نہ ڈالیں یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو اب ہم نے جو ڈو بنائی تھی وہ دیکھیں رائز ہوگی کتنی سوفٹ ڈو بنی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے یہ ڈو ہارڈ نہیں بنانی اور اس کو اب ہم نے ڈو کو سیٹ کر لیا اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے پیڑے آپ نے زیادہ بڑے بھی نہیں بنانے مطلب جتنا آپ کو نہ چاہیے سوفٹ ڈالیں اے پیڑنا پیڑا بنانا ہے کہ نہ زیادہ بڑے تو نہیں نان ہی زیادہ چھوٹے ہیں کیونکہ تبا کے اوپر نان بنانا ہے تو تندور کے اندر جتا بھی بڑا نان Lastly وہ سیٹ ہو جتا ہے تبا کے اوپر آپ نے جتا سائز کے اس کے پیڑے نان بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑہ سا بھیلیں لیں بس تھوڑہ د sprawd نہیں بھلنا آپ نے اور ریسیپی کو آپ نے سٹیپ بائے踏 فولو کرنا ہے تاکہ آپ جب بنائے تو آپ سے کوئی گلتی نہ ہو تو ہم نے اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے جیسے کچوریوں کے اندر کرتے ہیں فیلنگ ویسے اسی نان کے اندر کرنی ہے اور اس کو اردی ارد سے بند کر دینا اسی طرح جس طرح ماما کر رہی ہے آپ سے اگر نہیں صحیح بند ہوتا تو آپ اندر فیلنگ کم کر لیں اس سے ایزیلی بند ہو جاتا ہے اگر فیلنگ زیادہ ہوگی اور آپ کا پیڑا چھوٹا ہوگا تو وہ اس طرح بھی صحیح نہیں بن دوگا وہ پھڑ جے گا اور نان اتنا اچھا نہیں بنے گا تو اب ہم نے نان کے پیڑے اس طرح سے بنا لینے ہیں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں پھر اگر آم بنائیں گے نہیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی گلتی ہوئی جائے گی اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ ریسیپی کو فولو نہیں کریں گے تو یہ ہم نے پیڑے کر لی ہیں فیلنگ کے ساتھ اور اب ہم اسے خوشک آٹے کے اندر رکھ دیں گے اور اب ہم ان کا نان بنانا شروع کریں گے ہم نے پہلے ان کو اپر اور نیچے سے خوشک آٹا لگا لینا ہے تاکہ یہ نہ ہی بیلنے کو چپ کیں اور نہ ہی یہ نیچے ٹیبل کو چپ کیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پیڑے بنانے کے بعد یہ اچھی طرح جب سٹ ہو جائیں گے اسے ہم نے تب بیلنا ہے دوبارہ ٹھیک ہے اور ہم نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور اب ہم انہیں بیل لیں گے انہیں اچھی طرح سے آپ نے بیلنا ہے نہ ہی زیادہ موٹے رہیں نہ ہی زیادہ بریق رہیں جتنی ٹھیکنس ہوتی ہے ایک نان کی اتنی ٹھیکنس رکھنی ہے آپ نے اور آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ میری خالہ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے آپ لوگ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اسے صحت دیں جس کی وجہ سے ماما کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ٹینچے لے لیتی ہیں چھوٹ چھوٹی بات کی تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمایا اور اس کے اوپر جو عزمائش ہے اسے جلدی جلدی سے واپس لے لیں اور وہ خوشحال اپنے گھر میں واپس آ جائیں تو آپ نے یہ دعا لازمی کرنی ہے واپس ریسیپی کی طرف آتے ہیں ایک سائٹ پہ ماما نے پانی لگا دیا نان کی اور اس کے اوپر اب ہم ماما تل بھی چھڑک رہی ہیں تھوڑے سے مطلب آپ نے تل لگا لینے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ لگا لینے نہیں ہے تو کوئی مین کمپوننٹ نہیں ہے یہ اور جو گیلی والی سائٹ ہوگی نا اس کو آپ نے توے کے اوپر رکھنا ہے مطلب توے کے ساتھ جو اٹیچ ہوگی نا سائٹ وہ پانی والی ہو تاکہ نان چیپک جائے اور ہم نے اس کو چند سیکنڈ ہی پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے دوسرے توے کے اوپر اُلٹا کر کے رکھ دینا ہے اور نیچے بلکل دھیمی سی آگ چلا دینا ہے تاکہ نیچے سے ہلکی ہلکی سے ہیٹ آئے اور اس کے ساتھ نان پکے آپ یقین کریں تندور میں جیسا نان پکتا ہے سیم ویسا نان پکے گا اور جب یہ پک جائے گا تو آپ نے تھوڑ تھوڑ دیر بعد اسے چیک کرتے رہنا ہے کہ پک گیا ہے کہ نہیں پکا کیونکہ اندر ہمیں نظر تو آنی رہا ہوتا کہ وہ پک گیا کہ نہیں پک گیا آپ نے تھوڑ دیر بعد چیک کر لینا اگر نہیں پکا تو آپ نے دوبارہ اُلٹا کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے پر تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ کرتا ہے اور اسے ہم نے اُتار لینا ہے دیکھیں کتنا ایزی لی اُتر بھی گیا ہے کتنا پیارا نان بنے آپ یقین کریں اتنا مزے کا نان بنا تھا اگر آپ کے گھر تندور نہیں ہے شہروں میں تو زیادہ تر تندور نہیں ہوتا ہمارے گھر بھی تندور نہیں تھا تو دل کر رہا تھا تو ماما نے کہا چلو میں تمہوں کو بنا کر دیتی ہوں تو اتنا مزے کا بنائے آپ اس کی بیک سائیڈ بھی اس طرح دیکھیں جیسے تندور میں ہی بنا ہوا ہے اور باقی کے نان بھی اسی طرح تیار کر لیں گے اور میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ نے ضرور دعا کرنی ہے میرے کزن کے لیے اللہ پاک اسے سہے تندرستی والی زندگی دے اور وہ واپس اپنے گھر آ جائے ہوسپیٹل سے یہ دیکھیں کتنی پیاری ریسیپی بن گئے یہ آپ نے لازمی یہ ٹرائے کرنی ہے بلکل ایسے لگ رہا جیسے تندور کا نان ہے اور اتنا مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا جو اس کی شکل ہے نا اس سے ڈبل اس کا ٹیسٹ تھا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ نے ایک لائک کر دینا اور پیارا سا کومنٹ کر دینا جسے مجھے حوصلہ ملے اور میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنے اور بیل کے ایکن کو لازمی پرس کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تھانکس فور وچنگ اللہ آفیز جزاک اللہ